حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے اور قربان جاؤ بارش کا ہونا بند ہو گیا ہے بارش نہیں ہو رہی ہے فصلے نہیں اگ رہی ہے بچے بھی لگ رہے ہیں جانور مر رہا ہے بوڑھا ترم رہا ہے لوگ پریشان ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں لوگ آئے کہ حضرت دعا کیجئے آپ اللہ کے پیغمبر ہیں آپ اللہ کے نبی ہیں دعا کیجئے تاکہ اللہ کی رحمت برسے ہم لوگوں کا بھلا ہو آپ نے چالیس ہزار کو لیا کتنے کو لیا بولیے بھائی بولو بھائی کتنے کو لیا چالیس ہزار بجمے کو لیا ایک میدان میں جمع ہوئے رب کی بارگاہ مدعا کے لیے ہاتھ پھیلا دیا کہ اللہ ہم سب ہم لوگوں سے تو راضی ہو جا رحمتوں کا بارشوں کا نزول کر دے یا اللہ بارش برسا دے بارش نہیں ہو رہی ہے یا اللہ جانور مر رہے ہیں بچے پیگ رہے ہیں بوڑھے ترم رہے ہیں یا اللہ بارش کو برسا دے اللہ کے طرف سے آواز آئی اے موسیٰ یہ تیرا تیرے درمیان میں ایک بندہ میرا ایسا بیٹھا ہے جو چالیس سال سے اپنے گناہوں سے میرا مقابلہ کر رہا ہے جب تک وہ اس محفل سے نکلے گا نہیں اس مجلس سے نکلے گا نہیں ہم بارش کو نہیں برسائیں موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے اور وہ چالیس ہزار سے خطاب کیے کون ہے وہ کون وہ بدبخت ہے جو اپنے گناہوں سے میرے اللہ کا چالیس سال سے مقابلہ کر رہا ہے نکل جا تمہاری وجہ سے ہم لوگ اللہ کی رحمت سے محروم ہیں وہ جو بندہ تھا نا گونے گار وہ سوچا کہ ہو سکتا ہے ہم سے بھی بڑا گونے گار کوئی اور ہوگا لیکن دائیں بائیں آگے تیجھے دے گا کوئی نہیں اٹھا نا یہ سمجھ گیا کہ نہیں ہم ہی ہیں میرے لبا کوئی نہیں تو سوچا کہ اگر اس وقت اگر ہم نکل کے باہر جاتے ہیں تو لوگ کہا کہے گا لوگ کیا کہے گا باپ رے باپ کتنا خطرناک آدمی جھلی ہو جس کی وجہ سے جس کی نموست کی وجہ سے منغوسیت کی وجہ سے ہم لوگ اللہ کی رحمت سے محروم تھے اور قربان جاؤ وہ شخص بڑا شرمیندہ ہوا ایک چادر کو اپنے سر پر رکھا آنسوں کے چند قطرے گرائے اور کہا کہ یا اللہ تُو جانتا ہے میں کون ہوں یا اللہ میرا گناہ بڑا ہے کہ تیری رحمت بڑی ہے یا اللہ تیرا تیری رحمت بڑی ہے کہ میرا گناہ بڑا ہے یا اللہ ان تمام ہزاروں لوگوں کے موجودگی میں میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں میری توبہ کو توبون کرتا ہوں اتنا کہنا تھا اتنا گلنا تھا آنسوں سے آنکھوں سے چند قطرے آنسوں کا گرنا تھا تو علماء فرماتے ہیں کہ بادل کا ٹکڑا جمع ہونا شروع ہو گیا اور دیکھتے دیکھتے لے بارش کے دے بارش موسلا دھار بارش حضرت موسیٰ علیہ السلام اور وہ حیرت ہے اور رب کی بارگاہ مرزہ کیا مولا تو نے تو کہا تھا کہ جب تک وہ نکلے گا نہیں بارش نہیں برسے گی ابھی تو کوئی نکلائی نہیں وہی تو رب اس کے طرف سے آواز آئی موسیٰ جس کی وجہ سے بن کر رکھا تھا اسی کے طوفیل میں بارش کو برسایا ہے سبحان اللہ بولہ دا ماشاء اللہ جس کی وجہ سے بن کر رکھا تھا انہی کے طوفیل برسایا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مولا کون ہے تیرا وہ بندہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں ایک بار اس کی جھلک دکھا دے تو میرے اللہ نے جواب دیا موسیٰ جب وہ میرا نافرمان تھا ہم اس کو رسوہ نہیں کیے آئی تو میرا فرما بردار ہو گیا ہے ہم اسے رسوہ کیسے کریں وہ میرا اللہ وہ میرا اللہ کریم ہے وہ میرا اللہ رحیم ہے اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے گھر کے اندر میں دیکھئے باپ کا کہنا بیٹا نہ مانے جوان بیٹا کما کر نہ لائے کام نہ کرے تو باپ غصہ ہو جاتا ہے باپ غصہ ہو کر اپنی بیوی سے کہتا ہے ایک تم خبردار اوپر کھانا بن کئی دیں یا کھانا نہیں جی بولتا ہے نہیں بولتا ہے بولی 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 لیکن ماں چھپا چھپا کر بیٹے کو کھانا کھلاتی ہے باپ کے سامنے بیٹا آنا نہیں چاہتا ہے باپ نہیں چاہتا ہے کہ یہ لنکا کیا کہتے ہیں ہم اس کو کھانا کھلا ہے ہم اس کو کپڑا پہلا ہے لیکن قربان جائیے میرے بچوں میرے نوجوانوں قربان جاؤ ہم گناہ پہ گناہ کیے جاتے ہیں کیا میرا اللہ نے کبھی کھانا بن کیا روی بولو باپ بن کیا میرے اللہ نے کبھی کبھی لباس بن کیا کبھی میٹھی نین سے محروم کیا اللہ کیا اپنی نعمتوں سے محروم کیا کبھی ہم گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں وہ رحمتوں پہ رحمتوں کا نزول کیے جا رہا ہے یہ میرے رب کی شان ہے اس لئے آؤ میرے بچوں رب کے سامنے اپنے سارے سابقہ گناہوں سے پچھلے گناہوں سے توبہ کرو انشاءاللہ توبہ کریں گے بھئی توبہ کریں گے انشاءاللہ بولو اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشاءاللہ آتے ہیں کہ ایٹائی کو تھا ایٹائی کو تھا تین بار جو پڑھ لے گا جو بول لے گا اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا اللہ اس کے گناہوں کو دھو دے گا اس لئے میرے نوجوانوں اللہ سے جڑو اللہ کی محبت کو اپنے دلوں کے اندر بساؤ اللہ کی رسول کی محبت کو اپنے دلوں کے اندر بساؤ اس لئے کہ زندگی بہت چھوٹی ہے موت قریب ہے موت رے بولو نا آج سلی گوڑی ائرپورڈ اترا بھاگ دوگرہ ائرپورڈ اترا رات میں رانچی میں تھا میں صبح آٹھ چالیس کی خلائد پگر کے کلکتہ پہنچا کلکتہ سے گیارہ چالیس کی خلائد پگر میں بھاگ دوگرہ اترا جو دیکھا یہ کہ جیے کہ کافی بھیڑ تھی اوہ ایک موٹر سیکل پہ تین نوجوان آ رہا تھا اوہ اتنا خوبصورت سب نوجوان تھا تو گاڑی رک گئی بھیڑ تھی جام لگ گیا تھا تو پتہ یہ چلا کہ ایکسیڈنڈ ہوا ہے ایکسیڈنڈ ہوا ہے تو بھائی اتر کر دیکھنے والوں کی بھیڑ لگ گئی کہ دیکھے تو صحیح ایکسیڈنڈ کیسا ہوا بڑا خطرناگ ایکسیڈنڈ ہوا ہے دو لڑکے کی حالت ایسی تھی وہ یوں سمجھ لیے ختم ہوئی موبائل ادھر بکھڑا پڑا ہے کسی کا ہاتھ ادھر بکھڑا پڑا ہوا ہے کسی کا جس میں پھر کپڑا نہیں ہے قربان جاؤ نوجوانوں زندگی کا کوئی بھروسہ ہے کیا یہ نوجوان لوگ گھر سے سوچ کر نکلا تھا کہ ہم گھر لوٹ نہیں پائیں گے ہم گھر لوٹ کر نہیں پائیں گے ہم راستے ہی سے ہسپیٹل پہنچ جائیں گے کسی نے سوچا تھا آج تمہیں فرصت نہیں ہے موبائلوں سے فرصت نہیں ہے گانوں سے تمہیں فرصت نہیں ہے میوزک سے تمہیں فرصت نہیں ہے وارٹ شاب سے تمہیں فرصت نہیں ہے فیس بک سے تمہیں فرصت نہیں ہے تو قرآن پڑھو گے کب ممکن ہے گنے گاروں تقدیر بدل جائے ممکن ہے گنہے گارو ممکن ہے گنہے گارو تقدیر بدل جائے جا کر تو ذرا دیکھو ایک بار مدینے میں جا کر تو ذرا دیکھو ایک بار مدینے میں رحمت کے برستے ہیں انوار مدینے میں رہتے ہیں دو عالم کے سرکار مدینے میں ایک نام آدھا کرو گے انشاءاللہ جو تو بدوان بقت بارے کھانے بقتہ کھانے شہشر انشاءاللہ سب کی تقریر سن کر انشاءاللہ دعا کر کے اپنے اپنے گھر بجائیں انشاءاللہ کی در لوگ تیارت دعا کر کے جائیں انشاءاللہ ہاتھ اٹھائیں اللہ آپ کے ہاتھ اٹھانے کو قبول فرمائے اللہ آپ کے آنے کو بیٹھنے کو سننے کو قبول فرمائے الحمدللہ سممہ الحمدللہ بہت تیزی کے ساتھ وقت گزرتا چلا جا رہا ہے اے باہو اے بیٹھوڑ میں اے باہو جنر دیکھ رہے اے اے لگ لوگ اے جی تکلی کرتے کہ نوجوان کھڑا ہوا میں نے کہا کیا ہوا بولا ہے دس میرٹ پر تھیر کھڑا ہوا پر میں نے کہا کیا ہوا ملکون چاہاں بہت چون روز لگ لاؤس بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر کی بات ہے وہ اللہ کا بندہ بیٹھ گیا کچھ دیر کے بعد میری تکلی ختم ہو گئی دیکھے بیٹھا ہوا سامنے میں نظر پڑ گئی تو میں نے اشارہ کیا ہے بیٹھا جو بولین ہے جو مکلی کرن جو بولین کی کرن جی مجھے کرن جی یہ ہے بہرین جب جاؤں آ آ بھالو لوگ شکسید لوگ بھالو کوئے کھانے کشن الحمدللہ عظمتِ قرآن کیا ہے شانِ قرآن کیا ہے انشاءاللہ اس کے اوپر مروشنی ڈالی جائے گی مجھ سے پیشتر حضرت اللہ عنہ مفتی سہراب صاحب دامت برکاتہ ہم نے جو تقریر کری اور ہمارے اللہ والے مفتی ولی اللہ صاحب دامت برکاتہ ہم نے جو تقریر کری میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس تقریر کے بعد اس بیان کے بعد کسی تقریر کی ضرورت شرط ہے کہ عمل ہے جلسہ تو ہم لوگ سنتے عمل نہیں ہے جلسہ سنتے ہیں ہم لوگ بیان سنتے ہیں لیکن عمل نہیں تو جب تک عمل کی نیت نہیں ہوگی تو بات دلوں کے اندر میں اثر نہیں کریں انشاءاللہ عمل کریں گے عمل کریں گے ہاں 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 اللہ عمل کی توفیت عطا فرمات ہے اے بابو بیٹھ جانا بابو بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ کھانے جاؤں سب بچہ بیٹھ گئے کتنا خوصورت سب بچہ ہے اندھیر میں اتنا چمکتا ہے بیٹھو جائے ماشاءاللہ دیکھیں سب بچہ بیٹھ گئے اسلام سے محبت کرو دین سے محبت کرو حضرت تقریر کر رہے تھے اسلام کتنا پیچھے رہ گیا ایک لڑکا گنام تھا اسلام وہ ابھی ابھی جل سامے بے کیا تھا بولی مولی صاحب ہمراک کی رنگ پہچانی لگی ہو بولی صاحب رونا مہ جانے جی تو پیچھے نے بیٹھا آکے بیج میں بیٹھا پیچھے بیٹھنے والا تھا آکے بیج میں بیٹھا کہ مولی صاحب دکھل کی ہمرا پہچانی جی پر مطلہ مولی صاحب کچھ دیر کے بعد حضرت پھر بولے کہ کوئی جملہ آیا کہ اسلام کتنا پیچھے 2400 ٹھیک آگو میں بھی بیٹھے لاشت ہم حضرت بولے کہ اسلام کتنا پیچھے وہ کھڑا گیا کہ اسلام کتنا پیچھے اسلام کتنا پیچھے موظر شامعین کرام اللہ تورگ وطالعہ کسی کی نیکی کو زائے نہیں کرتا ہے ابھی تھنٹک کا سمیں ہے آپ اپنے گھر میں ہوتے نرم بستروں پہ ہوتے گرم بستروں کو چھوڑ کر نرم بستروں کو چھوڑ کر نین کی طربانی کر کے آپ بھی جلسے میں بیٹھے ہیں تو بتائیے میرا اللہ دیکھ رہا کہ نہیں دیکھ رہا اللہ دیکھ رہا کہ نہیں دیکھ رہا کسی انسان کا احسان میرا اللہ نہیں رکھتا ہے کسی کا قرضہ میرا اللہ نہیں رکھتا ہے اور کسی کی نیکی کو زائے میرا اللہ نہیں کرتا ہے نیکی کا بدلہ ملے گا عمل کا بدلہ ملے گا تو مرزف شاہر میرے کرام اللہ نے زندگی دی ہے اللہ نے بیرشوار نعمتوں کو نزول کیا ہے ہم اس کا استعمال کر رہے ہیں اللہ آج زندگی دیا ہے کل کو اللہ مجھے موت دے گا پھر اللہ کٹ گھرے میں کھڑا کرے گا پھر میرا رب پوچھے گا میرا بندہ دنیا سے آیا ہے میرے لیے کیا لائے ایک آدمی راستے میں چلا تھا ٹھوکر لگی جھوک کر دیکھا تو دیکھا کہ کوئی شیح ہے اٹھایا تو دیکھا کہ کھوپڑی ہے کیا ہے بولیے آجا کھوپڑی جانے نا اپنا راگ کھوپڑی جانے جانے ہو مات ہو تو آدمی کو کھوپڑی ہے تو پڑھا لکھا آدمی تھا مٹی اٹھی جھا رہا تو دیکھا اس میں کچھ لکھا ہوا تھا کچھ لکھا ہوا تھا تو پڑھا اس میں لکھا ہوا تھا کچھ ہوا ہے کچھ باقی ہے اس کیا ہے چیک کر راکھتے ہیں باقی کیجئے مرے ہوگے نا جانے کئی سال ہوگے ہوگے اس کا جس میں مٹی میں مل گیا ہوگا اب اس کا باقی کیا رومال میں لے پیٹا گھر لے کر آیا علماری کھولا علماری میں رکھ کے تعلق کر کے چاہی بھی پوکٹ میں رکھا روزانہ صوبہ شام دو ٹیم علماری کھول کے دیکھتا تھا تو کچھ بھی لیتنے بھی نہیں بھی لیتنے بھی اس کی بیوی کو شک ہو گیا کہ علماری میں یہ کیا رکھا ہے دن میں دو مرتبہ علماری چھکے سے کھولتا ہے تالہ لگ کر کے پھر چاوی اپنے پوکٹ میں رکھتا ہے لیکن یہ کچھ اگر ورچ ہے ڈھوٹ کی باک کی رکھتا تھا کھانا کھا کے سویا بیوی چاوی نکال کے رکھ لی سو کے اوٹھا ڈگروہ ہٹیا بازار چلا گیا بیوی سو جی بہت اچھا موقع ہے علماری کھولے تو سہی دیکھے تو سہی یہ علماری پر رکھا کیا ہے علماری کھولا دیکھا رومال میں کچھ لپٹا ہے رومال کھولی دیکھیں ہمارا بھگا بھی لی جاتو سکر ہے جادو ہمیں ختم کہہ رہے ہیں لی خوبڑی ڈالی اکھلی کنٹ کی بولا اکھلی جانے جگہ اکھار دے سماڑ دے سماڑ دے سماڑ دے سماڑ دھوسا بنا دے شام کو اس کا شوہر آیا ڈگرواہر سے چابی ڈھونڈنے لگا بیوی بولی کہ چابی ملی تھی لیجیے چابی لی علماری کھولا نہ رومال ہے نہ کھپڑی ہے تو پیچھے سے بیوی بولتی کی چابی جا کھپڑی آج جادو سے کچھ لالتے بہت میں اللہ بندی ہم جادو نہیں سیکھ رہے تھے بتا تو صحیح وہ کھپڑی کا کیا ہوا بیوی بولی ہم اس کی حالت کی ہے کہ وہی جانے بولا کیا کیا وہی تو جاننا تو بیوی بولی کو گھلی میں دیکھے دے سماڑ دے سماڑ بھوسا بنا کر تالام میں بھیگ دیئے تو اس کا شوہر بولا ببا سمجھ مانگئی یہی اس کا باقی تھا بیکار زندگی کو تُو اپنی سوار لے توبہ کا در کھلا ہے خدا کو پکار لے ابھی زندہ ہے تیری ماں ابھی زندہ ہے تیری ماں اپنی جنت بنا لونا ابھی زندہ ہے تیری ماں اپنی جنت بنا لونا بنا لو بنا لو اپنی جنت بنا لونا اپنی جنت بنا لونا علم و ہنر خریدی لی شہرت خریدی لی ہر آفیت خریدی لی برکت خریدی لی ایک شب جو ماں کے پاؤں دبا کر میں سو گیا ایک شب جو ماں کے پاؤں دبا کر میں سو گیا دیکھا جو خواب میں میں نے جنت خریدی لی ابھی زندہ ہے تیری ماں اپنی جنت بنا لونا بنا ہوں پے ہوں شرمندہ الہی در بزر کر دے بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی در گزر کر دے خطا کوئی نہیں چھوڑی کبھی سیاں نہیں چھوڑا خطا کوئی نہیں چھوڑے کبھی سیاں نہیں چھوڑا بہ سب کرتا ہوں میں توبہ الہی در گزر کر دے آمین بولہ در ہوں میں بڑا شرمندہ ہوں تیرا الہی در گزر کر دے کھلونا ہاتھ کا اپنے بنا رکھا ہے شیطان بنا لے اپنا تو بندہ الہی در گزر کر دے بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی در گزر کر دے آمین بولہ دھو الہمدللہ سممہ الہمدللہ اور ناتے پاک کے ایک مطلع صرف ایک مطلع ایک شیر آپی سماتوں کے حوالے ہیں رحمت کے برستے ہیں رحمت کے برستے ہیں انوار مدینے میں انوار مدینے میں رحمت کے برستے ہیں انوار مدینے میں رحمت کے برستے ہیں رحمت کے برستے ہیں انوار مدینے میں رہتے ہیں دو عالم کے سرکار مدینے میں رہتے ہیں دو عالم کے سرکار مدینے میں ممکن ہے گنے گاروں تقدیر بدل جائے ممکن ہے گنے گاروں تقدیر کون کون مدینہ جائیں گے ہاتھ اڑیں انشاءاللہ دیکھتا ہوں پانچ لاکھ کا کھچکا لکھ ابھی طرح سے حج سارے تین چار لاکھ روپے ہو گیا ہاں عمرہ سستہ ہے الحمدللہ سلوہ اسی اسی ہزار نمپہ ہزار ایک لاکھ میں عمرہ کر سکتے ہیں الحمدللہ لیکن جس کے اوپر اللہ نے فرض ہے حج فرض ہو گیا ہے پہلی خودشت میں وہ اس فریضہ کو عدا کرے اس لیے کہ یہ جیسے نماز پڑھنا فرض ہے روزہ رمضان کا مہینے کا روزہ رکھنا فرض ہے اسی طریقے سے جس کے اوپر محد فرض ہو گیا ہے اس کی ہدائیگی کرنا پڑھنا اس کے بغیر چھوٹا رہا نہیں بخیلی کنجوسی کی وجہ سے حج نہ کرنا یہ تو بہت مادانی کی بات ہے اے بابو بوشے جاؤ بارے بوشے جاؤ ہے تیسرے نمبر پہ کوئی نوجوان ماشاءاللہ عبد الرقیب صاحب کے طرح حسیب الرحمان صاحب کے طرح تیسرا کوئی نوجوان خوش نصیب نوجوان مجمع میں سے کوئی کھڑے ہو جائے انشاءاللہ اپنے ماباک کی سابق کی نصیب اے نوجوانوں ایک بات یاد رکھنا آج یہاں پیسہ دینے کے لئے تیار نہیں ہو خدا نخستہ کل کے طرح اے نعرِ تقبیر عالمِ بامل فاضلِ نوجوان حضرت اللہ عنہ قربان شاہ مد ذلہ الالی تعمد ورکاتہ درہا کے رہنے والے ہیں عالمِ بامل الحمدللہ ہمارے حضرت نے ماشاءاللہ تیسرے نمبر میں پانچ ہزار روپے تاؤن کریں اللہ ہمارے حضرت کی اس دان کو قبول فرمائے اللہ ہمارے حضرت کے عمر میں صحت میں زندگی میں اللہ ہمارے حضرت اللہ ہمارے حضرت اللہ ہمارے حضرت اے بھائی چائے والے سے بزارش ہیں الحمدللہ تھوڑی در بابو برداشت کر لو تمہارے لئے بھی دعا کر دیں گا اللہ تیری چائے کو میٹھی کر دیں ہے کوئی بھائی چوتھے نمبر پہ بھائی چوتھے نمبر پہ پانچ ہزار روپے دینے والا کوئی ایک اللہ کا شیر کھڑا ہو جائے انشاءاللہ اے پینڈال میں سے کوئی ایسا نوجوان انشاءاللہ تیار ہو جائے ہے کوئی نوجوان ہے ایسا کوئی تاجیر ہے ہے ایسا کوئی کسان ہے ہے ایسا کوئی ماں کے کلیجے کا ٹکڑا بیٹا ایک کوئی لان اللہ کا شیر کھڑا ہو جائے کہ حضرت انشاءاللہ میری ماں تو نہیں ہے میرا باپ تو نہیں ہے انشاءاللہ ہم اپنے ماں باپ کی سال و سواق کے لیے سے اس مدرسے کے اندر میں انشاءاللہ بیٹیوں کے مدرسے کے اندر میں ہم پانچ ہتار روپے تعاون کریں گے آپ دعا کر دیں یہ ہزاروں لوگ دعا کریں گے انشاءاللہ اے نوجوانوں یہ دعا بڑی سستی ہے یہ پانچ ہزار روپے کوئی بڑی نقم نہیں ہے اگر خدا نہ خستہ گھر میں کوئی حادثہ ہو جائے مانگے پانچ میں پیسہ نہیں گھر میں کوئی حادثہ ہو جائے کوئی سیریس ہوگی پرنیا لے جانے کی نوبت آگئی میکس ہم سپیٹل میں بھرتی کرنا پڑ گیا تو پچیس تیس ہزار روپے تو یوں ختم ہو جائیں گے پتا نہیں چلیں نارے تقبیر بھے جناب بھائی نشکم صاحب کی کرمانی کرنے والے ہیں الحمدللہ انہوں نے پانچ ہزار روپے تعاون کرے ہیں اللہ ہمارے نشکم بابو کی ازدان کو قبول فرمائے اللہ ان کو عمر وصیحت مسیح تقیم امام وکھیت میں خلیان وکھیت میں جانے اللہ ان کے موابات کو جنت بیوانے مہنے اکتا ہوں ہاتھیں روملی کوٹا دین اور داتے ملے نماز کوٹا آشتے الحمدللہ اللہ کا شعر خدا ہوگا اس کے لئے انشاءاللہ میں ایک ایک ایٹھران دعا کہ اللہ اس کو پکا سچا نمازی بانا دیں انشاءاللہ پانچوے نمبر پیگارلی اور تیار ہو جائے انشاءاللہ ہم نے کہا کہ مجھے پانچ آدمی چاہیے ہم زیادہ نہیں ماننے گی نشانگا پانچ آدمی پانچوے نمبر پہ ایک پانچ ہزار روپے دینے والا خوش نصیب نوجوان ہوگا جو اپنے ماں کے نئے حسان و سواب کی نیس سے اپنے باگ کے حسان و سواب کی نیس سے پانچ ہزار روپے دان کرے گا صدقہ کرے گا اللہ اس کا جزا اس جہنگ بھی عطا فرمائے گا آخر روپے عطا فرمائے گا ہے کوئی خوش نصیب نوجوان ہے بھئی ایک آدمی ہے ایک پانچوے نمبر پہ انشاءاللہ اس کے لئے دعا کر دیں اللہ اس کو پکا سچا نمازی بنا دے ہے کوئی نوجوان پانچ ہزار روپے صدقہ کروے انشاءاللہ محمد بدیوزمہ نارے تقبیر جناب باہو بدیوزمہ ساہر جو قویت سے ہیں الحمدللہ پانچ ہزار روپے انہوں نے تعامل کیا اللہ ہمارے بدیوزمہ باہو اللہ ہمارے میں صحت میں زندگی میں ایمان میں عمل میں کھیت میں ہلیان میں تجارت میں بجنیس میں تاروبار میں دانے دانے میں برکہ رکھا اور دیکھ اللہ ان کے بھی والدین کو جنت اور فردوس میں علیہ سالہ مقامتہ بڑھا آمین بھڑا درزم دیلی اجیس سودا کو سستا کرو بڑا سستا سودا ہے ہم چاہتے کہ اس میں کم از کم دس آدمی جنیے ہزار پائی سو روپے دینے والے کتنے لوگ پھر ذرا آئیے تو دیکھنا چاہتا ہوں ہزار روپیا پائی سو روپیا کوئی بڑی رقم نہیں ہے پوکٹ میں ہے دے دیلیں نہیں ہے اللہ معاف کرے گا لیکن رکھ کر نہیں دینا یہ بخیلی ہے اور بخیل جنت میں نہیں جائے بخیل جنت میں بخیل کے کے کوالٹی بخیل جاننگ نا بخیل جاننگ نا بخیل کے کے کوالٹی ہے بخیل کتنا بھی کنجار کنجو مکھی کنجو یہ سب سے لوگ پھراتی ہیں اللہ کے رسول نے اشاءت ورما ہے بخیل جنت میں نہیں جائے گا صحابہ نے بوجیا یا رسول اللہ اگر وہ نمازی ہو تاکہ پھر بھی نہیں جائے گا تاکہ یا رسول اللہ اگر وہ روزہ دار ہو تاکہ نہیں جائے گا یا رسول اللہ قرآن پڑھنے والا ہو یہ نہیں جائے گا جو بخیل ہے وہ جنت سے دور ہے اللہ سے دور ہے جہنم کے قریب ہے جو صحیح ہے اللہ سے قریب ہے جنت سے قریب ہے جہنم سے دور ہے اس لئے میرا اللہ صحیح ہے صحابت کو پسند کرتا ہے اللہ جوانوں اللہ دولت دے اللہ مال دے اللہ کے راستے میں خرچ کرو دین کے پیچھے خرچ کرو میرا اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں مال دیا ہے میرے راستے میں خرچ کرو تم خرچ کرتے رہو گے ہم تمہیں دیتے رہیں گے اگر تم رکھ لگے تو ہم بھی رکھ لیں ماشاءاللہ مومن مفید دیکھ یہ بچہ آیا ایک دوسرا بچہ بھی آ رہا ہے ہزار پانچ سو رو پے لے کر آؤ جتنا جلدی ہو سکے انشاءاللہ کتنے لوگ تیار ہوڑے جلدی جلدی آئیے اچھا ہماری ماں بہنے بھی قصیم تعداد مائی ہیں میری ماں بہنوں کو پتال میں بھائی رضاکار لوگ جو ہے چادر رمال لے کر بھون جائیں میری ماں بہنوں دل کھول کر تعریم کرنا تاریخ اسلام دوا ہے اس دین کیلئے سب سے پہلے مال کے قربانی عورت میں ذات نے پری ہے آپ اس کی بیٹی ہو آج دل کھول کر اپنی بیٹیوں کے مدر سے بیدان کرنا اپنے ماں کے نام پر اپنے باپ کے نام پر اپنی اولادوں کے نام پر آئی ایک بات بتائیے اللہ نے کھانے کے لیے مو دیا کھڑے ہونے کے لیے پیڑ دیا تو بیٹھنے کے لیے کچھ دیا ہے کہ نہیں دیا بیٹھنے کے لیے کچھ دل گھون سے یہ سب پڑھا لکھا نوجوان جتنا کھڑا ہے نے دیکھے کہ اس میں سے ایک بھی جاہل نہیں ملے گا سب پڑھا لکھا بھی دیکھئے سب بیٹھ جائے گا اب دیکھئے پڑھے لکھے کی خوبی ہے کہ وہ اشارہ سمجھتا ہے وہ زیادہ بول لے کی ضرورت نہیں ہے ادھر بھی پڑھے لکھے ہیں دیکھئے ابھی بیٹھ جائے گا یہ ایک بھی جاہل ڈھونڈے سے نہیں ملے گا دیکھئے سب بیٹھ گیا دیکھئے وہ سے جب آؤ پیچھے والے بھی بیٹھ گئے جب بول لے کی پیچھے تھوڑی پریشانی ہو رہی ہے جگہ نہیں ہے اگر زہمت نہ ہو پریشانی نہ ہو تو دیکھئے تھوڑا تھوڑا لوگ حل نہ جائے گا تاکہ ان لوگوں کو بھی جگہ بھی جائے ادھر گھاس نہیں ہے थوڑا تھوڑا گھس سکا جائے آگے زیادہ نہیں تھوڑا سا ہل جائیے آگے جگہ بھی نہیں ہے تھوڑا تھوڑا کیسے ہیں جلدی سے جلدی جلدی کیسے ہیں خالی دھیان ڈے کسی کا ہاتھ کسی کے جیب میں نہ جائے ماشاءاللہ اللہ صاحب کے بیٹھنے کو قبول ہوں آمین مولادا الحمدلہ آئیے بڑی تیزی کے ساتھ وقت کی قلت ہے ایک اللہ والے ہمارے اسٹیج پر تشریف فرما ہے ان کی دعائیں لیتے ہوئے